ڈیجٹل لوجیک ڈیزائن کے کورس میں جو ہے آج ہم جو ٹاپک کور کرنے لگے ہیں وہ ہے ڈی فلپ فلپ کور کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنے ایسار فلپ فلپ جو ہم نے لاس لیکچر میں پڑھا تھا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں ہم اس کا ٹوٹ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں ایسار فلپ فلپ کا ہمارے پاس ٹوٹ ٹیبل جو ہے وہ کیسا تھا ہمارے پاس آجاتی کلوک ایسار انپوٹس اینڈ کیو اینڈ پلس ون جو جس کو ہم کہتے ہیں ہماری نیکس سٹیٹ یا آؤٹ پٹ ہماری ایک چھوٹی ہو جب کلوک ہماری ہوتی ہے زیرو تو ہمیں ایس اینڈ آر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ہمیں پتا ہے کہ جو ہماری نیو سٹیٹ ہے وہ ٹریویس ویلیو ہی سٹور کرت جس کا مطلب ہے کیو این ہی ہماری جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہوں گی اس کے بعد کلوک اگر ہماری ون ہو جاتی ہے اور ایس اینڈ آر کی ویلیو ہمارے پاس زیرو ہوتی ہے تو تب بھی ہمیں پتا ہے کہ کیو این ہی مطلب پریویس سٹیٹ ہی جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہی آتی ہے ایز ایمیموری کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کنڈیشن ہی اس کے بعد نیکسٹ زیرو ون اس کیس میں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیرو آؤٹ پٹ آ رہی ہوتی ہے اور ایکچولی ریل سٹیٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کیس آجید ہے ہمارے پاس ون زیرو اور یہاں بھی ہمارے پاس ون اس کا مطلب یہاں بھی ہمارے پاس سٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو لاسٹ کیس ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے انویلڈ کہ اس کیس میں جو ہمارا فلپ فلپ ہے ایچولی ایسر فلپ فلپ وہ رکھ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ یہ اسٹیٹ ہمارے پاس انویلیڈ ہے انویلیڈ اس طرح اس کو ہم نے ڈیٹیل میں لاس لیکچر میں کور کر لیا تھا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویلیڈ اسٹیٹ آ رہی ہے اس کو ہم اوور کم کریں تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہم یوز کریں گے نیو فلپ لپ اس کا نام ہے ڈی فلپ لپ اب ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ایسر فلپ لپ کا جو ہے وہ سرکٹ بنا لیتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے ہم کیا ایسی چینجز کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس والی کنڈیشن سے اوور کم کر سکیں تاکہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ اس میں کوئی ایسی سٹیٹ آئی ہی نہ جو انویلیڈ ہوگی ہے ہمارے پاس اب ہم ایسر فلپ لپ کا جو ہے ہم نے لاس میں جو سرکٹ دیکھا تھا وہ ہم بنا لیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ایسر فلپ لپ کا جو ہے وہ سرکٹ اب ہم نے اس سرکٹ میں ایسے موڈفکیشن کرنی ہے کہ کوئی کہ ہمارے پاس ایسی سٹیٹ آئی ہے نا جس میں ایس اینڈ آر دونوں کی ویلیوز ون ون ہوں تو وہ اسی طرح ہی پوسیبال ہے کہ ہم جو اپنی یہ والی ایکچولی انپوٹس آ رہی ہے جو ہماری ایس ایک جاری ہے نائنگٹ میں یہ ہماری ایس انپوٹ انپوٹ اینڈ آر انپوٹ کبھی ایکول ہی نہ ہوں اس چیز کو اوورنگٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم ایس میں سے ایک انپوٹ ایس سے ہی پاس کریں گے لیکن اس کو ہم انورٹ کر دیں گے اس کا مطابق ہے کہ ہم نیو انپوٹ کے بجائے ایس کی ہی انپوٹ کو نوٹ کر کے اس والے گیٹ میں اپلائی کر دیں تو اس کیس جب ہم یہ اپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس کبھی بھی ایسی کوسیبیلٹی نہیں آئے گی کہ یہاں پہ جو انپوٹ جا رہی ہوگی یا اور یہاں پہ جو انپوٹ جا رہی ہوگی وہ دونوں سیم ہیں گی اس کا مطابق ہے کہ ہم ون والی کنڈیشن سے اوور کم کر لیں گے اب جو ہمارے پاس انپوٹ ہوگی تو ہم اس کو کہہ دیں گے اس کے بجائے ہماری یہ انپوٹ ہے ڈی ڈی کو ہم ایسے بھی ٹرنوٹ کر سکتے ہیں کہ ڈی سٹینڈڈ فور ڈیٹا سٹوریج تو ایکچولی آپ جو ہمارا ڈی فلی فلوپ کا سپلیٹ بن جائے گا وہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا یہ ہمارا جو ہے وہ اوورالہ بھا ہمارے ڈی فلی فلوپ کا سکتے ہیں اب اس سرکٹ نے کیا کیا کہ ہمارے پاس وان وان جب دونے انپوٹس وان ہوتی تھی وہ والا کیس ایلیمنیٹ کرتی ہے تو ہماری یہ والی کنڈیشن سے ہم جو ہیں وہ فری ہو گئی ہیں اب ہمیں کوئی بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہوگی جس میں ہمارے پاس ڈی فلی فلوپ جو ہے وہ انویلڈ کام کر رہا ہوگا اب نیکسٹ ہمارے پاس ہم ڈی فلی فلوپ کی جو ہے وہ بلوگ ڈائیگرام ایک انپوٹ ہوگی ہمارے ڈی ایک انپوٹ ہوگی ہماری ڈاٹ کر کے اور ایک ہماری ہمارے پاس آجے گی پلوک آؤٹپٹ ہمیں ریسیو ہو رہی ہوگی کیو این اینڈ کیو این بار یہ ہماری ڈی فلی فلی فلوپ کی بلوگ ڈائیگرام ہو جائے گی اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم ڈی فلی فلی فلوپ کا جو ہے وار ٹوٹ ٹیبل دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکچوال ٹوٹ ٹیبل ہمارے پاس کیا بنے گا بی فلی فلوپ کے لیے تو ہمارے پاس آجے گا سب سے پہلے کلوک اس کے بعد انپوٹس آپ اس آر فلی فلپ فلوپ تو ہیں صبح کریں تو ہمارے پاس s&r دو completely انپوٹس ہوتی تھی ایک لیکن اب نے دی فلپ فلوپ کے لیتے ہیں مارے نیکس کو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی انپوٹ ہے جو ایک چلی نوڈ ہو کے دوسری انپوٹ بنے گی جب اس جب آپ آجے گی جب کلوچز ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو جیسے اس ٹوٹ ٹوٹ پر کر رہا ہے تب ایسے ہی یہ بھی d flip flop بھی بھر کرے گا اور ہمارے پاس qn ہی as a memory میں ٹریٹ ہو جائے گا اب clock 1 ہوگی تو اب d کی پاس دو ہی possibilities ہیں یا تو d 0 ہو سکتا ہے یا d 1 ہو سکتا ہے تو اس کے case میں ہمارے پاس 0 ہوگا تو ہمارے پاس 0 ہی آ جائے گا اور 1 ہوگا جب d کی value تو ہمارے پاس 1 آ جائے گی جب ہمارے پاس clock on ہوگی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ والی condition app یہاں بھی use نہیں ہو رہی ہمارے پاس جو d flip flop کے case میں جو ایسا flip flop کی گئے والی condition تھی وہ بھی ہمارے پاس use نہیں ہوگی تو ہمارے پاس یہ overall true table بن جائے گا ہمارے پاس d flip flop تھے اب اس table سے آگے ہم جو ہیں وہ فردر characteristics table find کر لیں گے and then characteristics equation find کر لیں گے d flip flop کے لئے جو actually ہماری d input ہوگی character districts table میں ہمیں پتا ہے کہ ہماری ایک input ہوتی ہے جو previous r ہی ہوتی ہے qn 8 اور ایک ہماری ہوتی ہے present input اور output ہوتی ہے ہمارے qn plus 1 اب دو inputs ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ four ہی possible combinations ہوں گے zero 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 one one zero and one one اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس true table کی تو جو ہے وہ ہم نے اپنا یہ ورا true table جو ہے وہ complete کرنا ہے کہ ہماری کیسے جو ہے وہ behave کر رہے گا اب ہماری d input zero ہے جب ہماری input zero ہوتی ہے تو جو ہماری qn کی value جو جب input zero ہوتی ہے تو ہمارے پاس automatically qn plus 1 جو ہے وہ zero آ جاتے ہیں جب input one ہوتی ہے d1 تو d کی input one ہوتی ہے تو output automatically one آ جاتی ہے اس کا مطلب ہمیں qn کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہمارا decision ہے وہ ڈی پہ ہی بیس کر رہے ہیں next case کے لیے بھی ہمارے پاس یہ ہی ہو جائے گا اگر ہم جو ہے وہ ایکویشن ہماری جو نکل ہے ہی qn plus one is equal to d اب وہ جو ہے وہ ہم یہاں سے key map get who بھی calculate کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پیر بن جائے گا اور اس پیر میں ہم دیکھیں تو qn کی value تو change ہو رہی ہے یہاں سے d کی value change نہیں ہو رہی تو جو ہم نے ایکویشن یہاں سے ڈیریکٹلی دیکھے لکھی تھی وہ ہماری key map سے بھی satisfy order اب characteristics equations کے بعد ہم جو ہیں وہ excitation table find کر لیتے ہیں find کریں گے excitation table میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں present state ہوتی ہے ہمارے پاس اور next state ہوتی ہے present state ہماری qn ہے qn plus one ہماری جو ہے وہ next state ہے اور ہم نے input جو ہے وہ اپنی find کر لیتے ہیں اب اسی طرح یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دو inputs ہیں تو اس کا مطلب ہے four possible combinations ہمارے پاس بنیں گے same اسی طرح اب ہم نے اس table کتھو اپنا excitation table بنانا ہوتا ہے اب ہم دیکھیں qn qn zero ہو qn plus one بھی zero ہو تو ہمارے پاس d کی value بھی آتی ہے zero qn ہمارے پاس zero ہو qn plus one ہمارے پاس one ہو تو d کی value آتی ہے ہمارے پاس one next بھی اسی طرح جو ہے وہ ہم fill کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا ہمارا excitation table یہ ہمیں جو ہے وہ further اپنے question جو ہے وہ اگر solve پڑھیں ہم نے d flip flop کے through تو ہمیں اس میں ضرورت پڑھتی ہے امید ہے آپ کو d flip flop کا lecture جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی question یا کوئی بھی confusion ہوتا ہے آپ مجھے کمار سیکشن میں drop کر سکتے ہیں thank you